ہیمانچل پردیش بیدھان صبح وجہ ستر کے دوسری دن صدن میں جوردار ہنگامہ ہوا اور ویپکش نے صدن سے بوک آؤٹ کر دیا دراصل پرشن کال کے بعد ارکی کی علی خٹ یوجنا پر ویپکش نے نیم ستاسٹ کے تحس تھگن پرستہ پر سارا کام روک چرچہ کی مانگ اٹھائی اس دوران سپیکر نے چرچہ کی انومتی نہیں دی جس پر بھاجپا بیدھائک دل نے ہنگامہ کر دیا اور نارے وازی کرتے ہوئے صدن سے بوک آؤٹ کر دیا ہوا یوں کی بھاجپا بیدھائک رندیر شرمہ نے نیم باسٹ میں چرچہ مانگی تھی اس پر بیدھان صبح جکش کلدیب سنگھ پتھانیا نے اس طرح کے معاملے نہ اٹھانے کے لیے روکا تو بیدھائک رندیر شرمہ نے کہا کہ یہاں معاملہ نہیں اٹھائیں گے تو کہاں اٹھائیں گے بیدھائک نے کہا کہ علی خات بیوات کو لے کر جب اندولن کاریوں سے بات کرنے جا رہے تھے تو ڈی ایس پی نے روکا اور لاٹھی چارچ کیا سپیکر نے کہا کہ اس معاملے کو شکربار کو لیا جائے گا اس پر بھاجپاستر سے انہیں صدن میں نارے واجی کی بیپکش اس پر چرچہ کے لیے اڑا رہا اور صدن سے باک آٹ کر گیا جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب سے کانگرس کی گورنمنٹ آئی ہے پورے ہمارچل پردیش کے اندر اس گورنمنٹ کے نیکوں کمیوں کے ساتھ ساتھ لائنڈ آرڈر کی ستیتی اور دھکا شاہی جو کرنے کی عادت اس گورنمنٹ کی ہے وہ پھر سے دو دن پہلے بلاسپور جلا کے اندر اوزاگر ہوئی ہے علی خڑ ایک بلاسپور کے اندر ہے جس کا پانی بلاسپور کی لگوگ 25 باٹل سپلائی سکیموں اور 7 ایریگیشن سکیم اور انی اکولوں کے لیے وہاں پر پانی جاتا ہے وہاں سے پردیش سرکار نے ایک سکیم بڑھا کر کے ارکی کشیتر کے لیے پانی دینے کی سکیم بڑھائی ہے اس کے برود میں لمبے سمعے سے ایک اندھولن چلنا تھا 20-22 دن سے لوگ دھرنا دے رہے تھے لیکن گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا اور دو دن پہلے بہاں پر لوگوں نے اندھولن کیا اور جو بہاں پر ٹھیکے دار ہے اس نے مکھے منتری اور مکھے منتری جی کے کہنے کے باپ جود بھی جو مدہ ہماری رندیر شرمہ جی بہاں کے بدھائے کے ہیں انہوں نے اٹھایا تھا اور مکھے منتری اور مکھے منتری جی نے کہا کہ ہم لوگ اس کام کو روکیں گے پوری رپورٹ مگوائیں گے تاگی بہاں کی جو چلتی ہوئی وارٹر سپلائی ایریگیشن سکیمز اور کلوں کا کام ہے پانی ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوک جائے اور اس کشیتر میں دکت آ جائے پانی کی لیکن ٹھیکے دار نے کام نہیں روکا لوگ اکٹھے ہوئے بہاں پر دھرنا دیا گیا اور دھرنا دینے والوں کو جب ڈرائیا گیا ہمارے بدھائے کے رندیر شرمہ جی بھی بہاں پر پہنچے جلا پرشد گاموں کے پردان بی ڈی سی میمبر الگ الگ پدوں کے لوگ تنترک نکائیوں کے لوگ بہاں پر پہنچے تھے ان سب کے ساتھ پولس نے دھکا شائی کی اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا پرنام جی ہو کہ جب رندیر شرمہ جی آگے بات کرنے کے لیے گئے تو ان کے اوپر بھی لاتھی چارج کیا گیا اور ان کی انگلی کو بھی چوٹ آئی ہے دو انگلیاں ان کی فریکچر ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج پچھلے کال اسی مددے کو لے کر کے رندیر شرمہ جی نے نیم باتسٹ کے انترکت ایک بہاں پر اندر مانگا تھا چرچہ کہ اس کے اوپر چرچہ کی جائے لیکن وہ نہیں علاہ ہوئی تو آج پوائنٹ آف ہوتر کے انترکت اس کو اٹھایا گیا اور جب پوائنٹ آف ہوتر کے انترکت اٹھایا گیا تو اس کا جواب آئی پی ایچ ڈپارٹمنٹ کا جے ملا گیا ابھی ہمیں پوری جانکاری نہیں ہے لیکن دوسرا مددہ ہم نے اٹھایا کہ ہمارے بدھائے کے اوپر وہاں کے ستھانی جانپردنیدیوں کے اوپر جو آپ لوگوں نے کیس بنایا اس کو باپس لو اور اس کا جواب مکھے مانتری جی دیں لیکن مکھے مانتری جی نے اس جواب کو بھی ٹال دیا اور آپ لوگ سن کر کے حران ہوں گے کہ رندیر شہرمہ جی کے اوپر اور جانپردنیدیوں کے اوپر دھنہ دینے بالے کے اوپر ڈکیتی کا کیس وہاں پر بنایا گیا ہے یعنی کس چیز کی ڈکیتی کی گئی ان کے اوپر لاتھی چارج ہوا ان لوگوں کو چھوٹے آئی ہیں اسی کے برود میں ہم لوگوں نے جب مکھے مانتری جی نے بھی جواب نہیں دیا اور اس کو بھی کل کے لیے ٹال دیا تو ہم لوگوں نے بدانساوا سے باک اوٹ کیا ہے اور ہم لوگ مانتے ہیں کہ لاتھی گولی کی سرکار یہ نہیں چلے گی اس سرکار کی پہلے ہی بہت سی کمیاں ہیں قانون میں واسطہ چرمرا رہی ہے اور دکا شاہی آگے بڑھ رہی ہے شملا سے رجنیش تھاگر کی ریپورٹ